اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام مدی پردیش کے ان دور میں تیس مسلمانوں کے ایک گروپ نے ہندو دھرم اختیار کر لیا یہاں کی ایک سماجی تنظیم نے آج یہ دعویٰ کیا جبکہ پولیس نے بتایا کہ اسے اس جمن میں اب تک کوئی شکایت موصل نہیں ہوئی ہے کہ کسی نے جبر کیا ہو مقامی تنظیم ساجہ سنسکراتی منچ کے صدر سام پاوری نے نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ تیس افراد بشمول چودہ خاتین نے مدی پردیش آزادی مذہب ایک دوہزار اکیس کی دفعات کے تحت اسلام ترک کرتے ہوئے ہندو مت اختیار کر لیے این شاہدین نے دعویٰ کیا کہ ان افراد نے ہندو رسوم اور رواج میں حصہ لیا جن میں یہاں خجرانہ گنیش مندر میں منتر پڑھنا شامل ہیں ان افراد نے مدی پردیش آزادی مذہب ایک دوہزار اکیس کے تحت زلہ انتظامیہ کو ایک حلف نام پیش کیا جس میں ادعویٰ کیا گیا کہ وہ لوگ رضا کارانہ طور پر اپنا مذہب تبدیل کر رہے ہیں ڈپٹی کمیشنر پولیش ابھی نے وشوہ کرما نے کہا کہ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ اٹھائیس افراد خجرانہ گنیش مندر میں رضا کارانہ طور پر تبدیلی مذہب کے لیے ایک رسم میں حصہ لے رہے ہیں ہمیں ابھی تک ایسی کوئی شکایت نہیں ملی ہے کہ ان افراد نے کسی دباؤ اثر رسوخ یا لالچ کے تحت اپنا مذہب تبدیل کیا ہے اگر ایسی کوئی شکایت موصول ہو تو مناسب قانونی اقدامات کیا جائیں گے مدی پردیش آزادی مذہب ایک دوہزار اکیس وضع کیا گیا تھا تاکہ جبر دھوکہ یا لالچ کے ذریعے تبدیلی مذہب کو روکا جا سکے اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو دس سال کی جیل یا ایک لاکھ روپے جرمانہ کیا رہا سکتا ہے